بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے رمضان کا چاند دیکھتے ہی صرف ایک تسبیح آپ پڑھیں دنیا آپ کی بدل جائے گی ہر دعا قبول ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار ہیں جو شخص یہ وظیفہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر پڑھ لے گا نصیب اس کے کھل جائیں گے اور رزق اور دولت خود چل کر اس کی طرف آئے گا رمضان المبارک کی اتنی برکت ہے یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے اور آخرت بنانے کا مہینہ ہے اور دنیا سنوارنے کا بھی یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اس مہینے میں مانگنے والے کو ستر گناہ دیا جاتا ہے محترم دوستو جب پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اگر کوئی شخص رمضان میں ایک لاکھ مانگے گا اللہ عزوجل اسے ستر گناہ عطا فرمائے گا اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے آپ کے گھر میں غربت ہے آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے صرف ایک مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے میرے رب نے چاہا رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی وہ غربت وہ تنگ دستیاں وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو آج رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ کے حالات بدل جائیں گے اچانک آپ کے حالات ایسے بدلیں گے آپ کو خود تعجب ہوگا کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے ارجنٹ بیسس پر اگر اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہوگی آپ کی جولیاں بھر جائیں گی آج ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے ہر کوئی بے روزگاری بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے اللہ والو رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کا ایک وظیفہ ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عزوجل جب آپ اس وظیفے کو مکمل کریں گے وظیفہ پڑھتے ہی آپ کسی ناممکن حاجت یعنی انسان کی عقل کہتی ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی اس رب عزوجل سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا اللہ والو ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں کوئی اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے اس مہینے میں وظیفے پڑھنے سے پورے سال کا فائدہ ہوتا ہے جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال آپ کی کمیابی کو نہ تو کوئی ہٹا سکتا ہے نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے اس لیے آج موقع ہے آج وقت ہے آج رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ تسبیح پڑھ لینی ہے اگر من پسند آپ تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں من پسند رشتے کے لیے پڑھ لو کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو گر میں برکت کے لیے پڑھ لو دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور اروج کے لیے پڑھ لو آپ کرزدار ہیں کرز سے نجات چاہتے ہیں آپ کرز سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں جتنی پرشانیاں ہیں محترم دوستو رمضان المبارک کے چاند کو دیکھتے ہی یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کے نصیب بدل جائیں گے آپ کی پرشانیاں ختم ہو جائیں گی وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ان تسبیح کے دانوں پر پڑھنے کی دیر ہوگی ہر شہ خود چل کے آپ کے قدموں میں آئے گی میرا رب اتنا رحمان ہے اتنا کریم ہے جب دیتا ہے پھر کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ وظیفہ اتنا مستند ہے اتنا باکمال ہے اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کمیاب نہیں ہو سکتے وہ جو مایوس ہو چکے ہیں وہ جو تنگ دستی میں قرض میں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی صرف ایک بار صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہوگی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے موہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی آپ چاہیں پاکستان سے ہیں آپ سعودیہ عربیہ سے ہیں نپال سے ہیں جرمنی سے ہیں انڈیا سے ہیں انڈونیشیا سے ہیں افغانستان سے ہیں آپ امان مسکر سے ہیں آپ ترکی عراق سے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اتنا تیز بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے صبح تک آپ کو مل جائے گا محترم دوستو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی یہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا اللہ تبارک و تعالی سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب رب کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اور پوری امت پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں اس کے کرتے ہی وہ ملے گا جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا محترم دوستو رمضان المبارک کی پہلی رات وہ رات ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا رمضان المبارک کا چاند جب تلو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش پر ہوتی ہے آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور پھر دعا کرنی ہے محترم دوستو وہ تسبیح کون سی ہے آپ نے کیسے پڑھنی ہے وہ سن لیں جب محترم دوستو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لینا ہے آپ نے اسی وقت تسبیح لے کر تسبیح کے دانوں پر ایک نام پڑھنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ نے یا وہابو یا وہابو ایک سو بار اس نام کو پڑھنا ہے یہ پیارہ پیارہ نام ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد محترم دوستو ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رب زلجلال کی بارگاہ میں جھک کر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد رکھ کر صدق دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے دعا کریں گے جس حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا آپ کو وہ ملے گا جو آج تک آپ کو نہیں مل سکا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چھما چھم برسے